مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور خاص فضیلت ہے اور وہ یہ ہے اہد پہاڑ کے مطالق اہد پہاڑ کے مطالق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب المقاضی کی حدیث ہے کہ اِنَّا اَحُدًا يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ کہ اہد جو پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے مطالق یہ بتایا اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ اہد کے جو شہید جو ستر شہید جنہیں شہادت کا مقام اس مقام پر ملا اس جگہ پر ملا ان کی قبریں بھی موجود ہیں تو یقیناً جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں گزرنے کے مطالق جو دعا ہمیں ملتی ہے ان کے لئے دعا کریں مدینہ میں ایک اور بہت اہم جگہ ہے اور وہ ہے بقی الگرقد جیسے لوگ جنت البقی کہتے ہیں لیکن صحیح طریقہ ہے بقی الگرقد کہنا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے کہ بقی میں جا کر وہاں پر جو لوگ دفن ہیں ان کے لئے خصوصی دعائیں کیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بھی کہا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے پاس جبریل آیا اور مجھے حکم دیا کہ میں وہاں جا کر بقی والوں کے لئے دعا کروں تو الحمدللہ ہمیں بھی موقع ملتا ہے تو ہمیں بھی بقی والوں کے لئے دعا کرنی چاہیے الحمدللہ وہ ایک مقام ہے جو انہوں نے ملا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے طور پر محبت کرنے اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اللہ ہمیں مدینہ کے مقام کو پہچان کر مجزد نبی کی فضیلت کو پانے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے طور پر محبت کرنے کی توفیق دے آمین و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين